پنجاب کے اندر بجلی اگر سستی دی جاری ہے پنجاب کے لوگوں کو تو کسی دوسری صوبے کی طرف سے اعتراض کیوں مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت کے نمائندگان کا یہ پوائنٹ اف یو ہے یہ جانا ضروری ہے کہ سندھ کے اندر سے نواز شریف اور مریم نواز جو چیف منسٹر ہیں ان کے اقدامات جن کے ذریعے پر یونٹ کاسٹ کو ریڈیوز کیا گیا ان کے بیان کے مضابق اپنے بجٹ کے اندر کٹوتی کرتے ہوئے ایڈجسمنٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر سندھ اعتراض کیوں کر رہا ہے جاننا ضروری ہے ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے پاس موجود ہیں وزیر طبانائی سندھ ناصر حسین شاہ صاحب بہت شکریہ یہ فرمائیے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے حکومت سندھ جو کرے اپنے جورسڈکشن کے اندر حکومت سندھ کا حق ہے حکومت پنجاب جو کرے وہ ان کا حق ہے یہ لڑائی کیا ہے مو ماری کیا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد طلعہ صاحب کوئی لڑائی نہیں ہے بس وہ کل جو کچھ دونوں طرف سے کہا گیا اور میرے خیال میں اب آئندہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی یہ بالکل حقیقت ہے کہ اگر کوئی صوبہ اپنے لوگوں کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی اناؤنسمنٹ کرتا ہے اور اپنے بجٹ سے وہ کرتا ہے اس پہ استعمال تو کسی دوسرے کو اس پہ اتراز نہیں ہونا چاہیے اور جو ایک سخت لفظ ہمارے محترم سی ایم صاحب کی طرف سے کہا گیا اس پہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ یہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہیے تھا اور پھر اس کے جواب میں ہماری قابل اترام سی ایم پنجاب کی طرف سے بھی بہت زیادہ سخت باتیں کی گئیں جو ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھیں اور اس کے جواب دیا جا سکتا ہے لیکن میں ذاتی طور پر مناسب نہیں سمجھتا کہ ان سیزوں کو مزید آگے بڑھایا جائے مسئلہ یہ تھا جو سی ایم صاحب نے جو بات کی وہ یہ کیونکہ ہم لوگ خود اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہماری لیڈرشپ کی طرف سے پریزیڈنٹ آسف علی زرداری اور چیئرمن بلاول صاحب کی طرف سے ہمیں یہ کامات ہیں اور ظاہر ہے پرائیم اسٹر صاحب کی طرف سے بھی کہ کچھ اس طرح سے سلسلہ کیا جائے کہ لوگوں کو ہم لوگ ریلیف دے سکیں پروونشل لیول تک تو ہم جو ایکسرسائز کر رہے تھے اس کے لحاظ سے اگر سیونٹی سیون بلین ہم لوگ مل کے جو آئی پی پیز کی مد میں یا فیڈل گورنمنٹ کو ہم دیتے ہیں تو فائیف روپیز جو ہے وہ پرمنٹ کم ہو جائیں گے سب کے لیے جو فائیف ہنڈر یونٹ تک جو لوگ استعمال کر رہے ہیں جس میں اگر پنجاب پہ فورٹی فائیف پڑھ رہا ہے اور سندھ کا کوئی ٹین بلین تھا کے پی پہ کوئی ایٹ اور سمتنگ اس طرح اور بلوچستان پہ دو آ رہا ہے جو تو کچھ کم ہو رہا تھا یہ کوئی سکسٹی فائیف سکسٹی سیون بنتا ہے تو میکسیمم دس بلین اگر ہم لوگ اور آرینج کریں تو یہ ایک پرمنٹ حل تھا اور پھر وہ بدتدریج کم ہوتا جاتا ہے ویسے بھی موسم چینج ہو رہا ہے تو ہم اس پہ پلان کر رہے تھے اور جو اپنے لوگوں کے لیے تو ہم نے دیگر جو ہمارے پروگرام ہیں سولرائزیشن کا وہ آلریڈی پروپر طریقے سے ہو چکا ہے اگر میں یہ کہوں مراد اگر میں یہ کہوں کہ آپ ایک جامع اور قومی حل کی طرف پلاننگ کر رہے تھے اور آپ کے لیے یہ حیران کن تھا کہ پنجاب سپیسفک ریلیف اناؤنس کر دی گئی اور اس ریلیف کو اگر آپ جامع حل کے اندر لگا دیتے تو سب کا فائدہ ہو جاتا ہے یہ سمری بنتی ہے نا جی جی بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ یہ ایک ریلیف ہے ٹیمپراری اور صرف دو ماہ کے لیے اور وہ بھی جو کچھ بل رکے ہوئے تھے مختلف ڈسکوز کے میرے خیال میں سوائے کے الیکٹرک کے باقی جتنے بھی ہیں یہ ادارے ہیس کو ہے سیپ کو ہے پیس کو ہے آئیس کو ہے یا جو بھی ہیں انہوں نے یہ بل نہیں دیئے ہوئے تھے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس دو ماہ کے بعد کیا ہوگا ابھی ایک ماہ کے بعد کیا ہوگا یہ دو ماہ کے لیے آجاتے ہیں یہ ہیڈک تو پھر ظاہرہ پنجاب حکومت کا ہوگا کہ دو ماہ کے بعد کرنا کیا ہے یہ کرنا نہیں ہے لیکن میں لارڈر سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں یہ اتار چڑھاو بہت زیادہ ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جو بہت ٹینس انوائرمنٹ ہے ایک کولڈ وار کی انوائرمنٹ ہے ہر دوسرے ہفتے نہیں تو ایک مہینے کے بعد کچھ نہ کچھ ایسے ہوتا ہے تھوڑی سی بیان بیازی آتی ہے پھر باتیں ہوتی ہیں پھر ایڈریس کی ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ ٹینشن کیا ہے دونوں جماعتوں کے درمیان طلت صاحب آپ کافی سینئر بھی ہیں اور آپ سب چیز کا ادراک بھی رکھتے ہیں دیکھیں ہمارا کوئی جو گورنمنٹ کو ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں یہ کوئی ایسا وہ کولیشن کہلیں یا وہ نہیں ہے کہ جو بڑا خوشی کے ساتھ اور بڑا ہم لوگ آپس میں دیکھیں ہم پیپلز پارٹی نے کیا کیا پیپلز پارٹی چاہتے تو ہم یہ تھے کہ مینڈٹ ہمیں ملتا ہمارے پرائیم اسٹر ہوتے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب لیکن جب مینڈٹ آیا مینڈٹ اس طرح سے آیا کہ آزاد عراقین زیادہ تھے پیپلز پارٹی نے کیا کیا انہوں نے آفر کی کہ جی آزاد عراقین ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی سپورٹڈ تھے جی آپ گورنمنٹ بنائیں ہم آپ کو بنانے میں سپورٹ کریں گے گورنمنٹ میں ہمارا کوئی شیئرنگ نہیں ہوگی پی ٹی آئی کا طرز سیاست آپ کو پتا ہے انہوں نے اس آفر کو قبول نہیں کیا اس کے بعد پی ایم ایل این نے رابطہ کیا جی آپ ہمیں سپورٹ کریں تو پارلیمنٹ کو بچانے کے لیے ہم نے پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا ادروائز کیا ہوتا الیکشنز کی طرف جایا جاتا پھر الیکشن کیا پتا کہ ساٹھ دن نوے دن یا نو سال میں ہوتے یا نہ ہوتے پی ایم ایل این کے ساتھ ہمارا الیکشن میں جس طرح پی ٹی آئی نے ہمارا مقابلہ کیا پی ایم ایل این نے تو اور ہمیں جو ہمارا ایک قسم سے کہلے سندھ میں جہاں پہ ہمارا زیادہ سٹرونگ ہولڈ ہے وہاں پہ مقابلہ تو ہمارا ان کے ساتھ ہوا انہوں نے اتحاد بنایا آکے پی ایم ایل این کا ایم کی ایم جی ایو آئی ایف جی ڈی اے اور بہت ساری جتنی یہاں پہ پرلیٹکی خورت سے لیکن اس کے بعد کے معاملات تو بہت اچھے طریقے سے تیہ ہوئے پھر آپ نے گورنرز تیہ کیے کے پی کے اندر گورنر آیا پنجاب کے اندر گورنر آیا مرکز کے اندر آپ نے سیٹوں کو ایک ارینجمنٹ کیا عہدے کس کے پاس جانے چاہیے سپیکر کس کا ہونا چاہیے چیئرمن سینرٹ کس کا ہونا چاہیے تو آپ نے معاملات پھر تیہ کر لیے تو وہ جو الیکشن کی ٹینشن تھی کمپیٹیشن کی وہ تو ریلیز ہوگی لیکن مجھے ایک نئی ٹینشن بلڈ اپ کرتی ہوئے نظر آتی ہے کیا اس کا تعلق اس خیال سے ہے کہ وزیراعظم آپ کے خیال کے مطابق پارلیمان کے اندر سے ابھی بھی بلاول بھٹو عزرداری صاحب کو ہونا چاہیے نہیں یہ ہمارا فیصلہ ہے اور پارٹی کا کہ پرائم نسٹر میاں شہباز شریف صاحب بھی رہیں گے میں صرف آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ کوئی اس طرح کا الائنس نہیں ہے اور یہ جو سیریمونیل ہم نے عوضے لیں ہیں گوونر پریزیڈنٹ یا چیئرمن سینٹ کا تو ظاہر ہے چاروں صوبوں میں ہماری نمائندگی ہے اور یہ تو اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نے ایگزیکیٹیو میں نہیں آئے ان کی کیبنٹ میں ہم لوگ نہیں آئے دو پروونس ہمارے پاس ہیں چاروں صوبوں میں ہمارے پاس مینڈٹ ہے تھوڑا یا زیادہ تو اس کی وجہ سے ہم لوگ ظاہر ہے یہ عوضے ہم نے لے لیے تو کوئی بہت بڑا گناہ نہیں کیا لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی بات ہوگی ہمارے مینیفیسٹوں سے اگر اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم اس پہ بات تو رکھیں گے نا لیکن اس وقت کے حالات اور ملک کے وسیطر مفاد میں جو آگے ہی ہم لوگ سب پریشان ہیں معاشی لحاظ سے دہشتگردی کو فیس کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کو ڈی اسٹیپلائز نہیں کریں گے لیکن دونوں طرف سے تعلی بچتی ہے نا جب بھی آپ کو کوئی ایشو نظر آتا ہے وہ کب آتا ہے نظر جب ہمیں وہ رسپونس نہیں ملتا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے یا ہم سے یہ آلڑی بات ہوئی ہوئی ہے مثال کے طور پر آپ کہیں گے بھئی کیا بات ہوئی ہوئی ہے ہماری بات صرف عوام کے لیے ہے مثال کے طور پر فلیڈ آیا اس میں تمام صوبوں میں نقصانات ہوئے ہماری گورنمنٹ سندھ میں تھی تو چیئرمنٹ صاحب نے ہماری قیادت نے کہا کہ بھئی اکیس لاکھ لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ان کو بنا کے دیں تب سے ہم لوگ میند کر رہے ہیں ہم نے اپنی جو بھی ڈیولپمنٹ ہے اس کو کم کیا اس وقت وفاق نے بھی ہمیں کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ورلڈ بینک دیگر اداروں نے ہمیں اس میں سپورٹ کیا اور وہ اکیس لاکھ گھر ہم بنا رہے ہیں لیکن لاست بھی جو کمیٹمنٹ ہوئی اس وقت بجٹ میں نہیں رکھی گئی اس دفعہ دوبارہ نہیں رکھ رہے تھے تو اس بات پہ ہم نے اعتراض ضرور کیا اور بعد میں ہم بہت شکر گزار ہیں پرائیم سٹر صاحب کے کہ انہوں نے اپنا وائدہ پورا کیا اور وہ اس میں رکھے گئے بجٹ میں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ اگر ہم بات بھی نہ کریں مطلب کیا اچھی بات ہے میں یہ دیکھ رہا تھا آپ نے فلڈ کا جس طرح شروع کیا میں بلڈ اپ سے لگ رہا تھا کہ آخر میں آ کے آپ نے کہنا کہ ہمیں بڑی ڈیس اپائنمنٹ ہوئی لیکن اچھا ہوا کہ آخر میں آ کے آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ بات مان لی کوکلی میرے پاس ایک منٹ ہے جی انہوں نے مانی نہ بات یہ گورننس آپ نے بھی آپ کو کہا کہ وزیراعالہ کو انہوں نے خط لکھ دیا کہ آپ بھی چودہ روپے پر یونٹ جو ریلیف دیں اس کے اوپر ذرا کوکلی ردے مل تو دیں اپنا دیکھیں ہم اس پہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں اور چیف میسٹر صاحب نے مکمل طور پر ہم اپنے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے سولورائزیشن کا پروگرام بھی ہے دیگر ہمارے ونڈ کے پروجیکٹ بھی ہیں اور بلوں میں کمی کے لیے کوئی پرمننٹ ہرڈ کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ کاسمیٹک جو ہے کوئی دو ماہ کے لیے ریلیف دے دیں پھر وہ کیا کرے گا تو اس کے لیے ہم ایک پرمننٹ اس کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کا پورا خیال رکھیں گے تو گورنر صاحب کا پرمننٹ حل کیا ہے آپ کی نظر میں نیا گورنر دیکھیں گورنر صاحب کی جو سجیشن ہے اس پہ ضرور ہم غور کریں گے گورنر تبدیل آپ چاہتے ہیں تبدیل ہو کے نہ ہو گورنر صاحب کی تبدیلی کے اوپر بتائنا دیکھیں یہ وفاق ان کے اوپر ہے کہ وہ تبدیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ان کا وفاق کا اور جس طرح ہمیں پنجاب میں گورنر ہے کے پی میں گورنر ہے اسی طرح جو نون لیگ کے ساتھ جیسے آپ نے پہلے گنوائی چیزیں کہ جی آپ نے یہی یہ تیہ کیا ہوا تھا تو اس میں سندھ اور بلوچستان کی جو گورنرشپ ہے وہ وفاق مطلب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو بھی لگائے بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کرنا ازرین ہمارے تصویر یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ